دیکھیں معیشت بنیادی طور پر ایک ایکائی ہے اور بیس ہے کسی بھی ریاست کے لیے قرآن مجید نے بھی آمن اور معیشت دو چیزیں کو ریلیٹ کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی دیکھ لیں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ڈاکٹرائن تھا جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو جو مکہ کے تھے مہاجرین ایمیگرنٹس وہ جب مدینہ آئے تو وہاں پہ انسار تھے ہیلپرز انسار نسرت سے ہے مدد کرنے والے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آکے جو بنیادی طور پر پہلا کام کیا وہ ایک انسار اور ایک مہاجر کو کھڑا کیا تو فریٹرنٹی کلب بنایا برادرہوٹ کا مواقعات کا ایک تو مواقعات ہے کہ ہم سوشل آسپیکٹ میں دیکھیں بھائی چارہ ایک ان کے انویسمنٹ جو سیٹلرز تھے وہاں پہ مدینہ کے لوکل ان کی جائدات کاروبار اس میں جاب اپورچونٹیز کریئیٹ کی مہاجرین کے لیے سبحان اللہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرن غربت جو ہے پاورٹی جو ہے یہ انسان کو گمراہی تک لے جاتی بیسک فیکٹر ہے آنے والا اور اس کو سورہ المعون قرآن مجید کا پورا ایک چپٹر ہے نیبرلی نیٹس پہ آپ حیران ہوں گے قرآن نے اس کا سولوشن دیا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے دیکھتے کہ دین کو جھٹلانے والا کون ہے جو یتیم کو دھکے دیتے مطلب یقین یتیم کے حقوق ادا نہیں کرتے غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے اور کھانے کی ترغیب نہیں دلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ پوچھا گیا کہ بہترین اسلام کون سا ہے آپ نے فرمایا سلام کرنا اور کھانا کھلانا تو یہ پاورٹی بیسیکلی بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے چاہے وہ آپ کی انتہا پسندی کے فیکٹرز ہوں عدم برداشت ہو تو اس کے لیے میکرو اور مایکرو ایکانومک لیول پہ جو ڈاکٹرائن دیا گیا ہے وہ ریاست مدینہ والا سرکاری دعا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیو اور ہیو نوٹ کا ہے آج ایکنومکس میں پڑھایا جاتا ہے ہیو نوٹس ور مہاجرین ہیوز ور انسار اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن نے کہا مال اموال میں حق کس کا ہے سائلین کا جو کوشن کرنے والا محروم جو ڈپرائیوڈ ہے اور پھر دوسرے اس سے اوپر چلے جائیں وہ بلیوز اس لیول کہوں کہ اپنی ضرورت میرا ایک پین میری ضرورت ہے لیکن میں کہوں وارث بھائی آپ یہ پین لے لیں یہ ہے کہ ترجیح دینا ایثار جذبہ ایثار ہمارے معاشرے میں وہ پوٹنشل ہے اگر ہم برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں بہت بڑا فیکٹر مہگائی کا ہے ایک شخص کے ذہن میں ہے بجلی کا بل کیسے دینا ہے بچوں کی فیس روڈ کراس کرتے ہوئے اسی تخیل میں ہوگا درست تو یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کا ایک بہت بڑا رول موڈل ہمارے سامنے ہم ایک دوسرے پر خرچ کر سکتے اس سے ایک پولائکنس پیدا ہوگی دیکھیں جس کی ایکانومی گھر اچھا ہوتا ہے نا اس کے مورلز بھی اچھے ہوتے ہیں یہ شیکس پیئر نے بھی کہا تھا جب آپ کو نوالے کی بنیادی ضروریات کی ضرورت ہوگی تو آپ موریلٹی نہیں ہوگی کیونکہ یور سفرنگ فرم ہنگر بھوک سے اسی لیے اس کو گمراہی قرار دیا گیا گروبت کو تو پاورٹی کے لیے گارمنٹ کے انیشیٹیوز ہوتے ہیں جیسے انجیوز کرتی ہیں یہاں پہ سیلانی ہے پاورٹی ایلیوییشن کا انسٹیٹوٹ بنائیں پھر اس کے بعد ٹالرنس سکھائیں جب بنیادی ضروریات پوری نہ ہو پھر آپ دیکھیں گے ان ٹالرنس بڑھے گی جب بنیادی ضروریات پوری ہوں گی ٹالرنس کا لیول بھی اوپر جائے گی یہ آپ اس میں انٹرلنگ درست فرما رہے ہیں دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجے